اسلام علیکم ویلکم ٹو سادرے بلوگ یوٹوپ چینل اگر آپ لوگ سعودی میں کام کرتے ہیں یا سعودی کام کے لیے آنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو لوگ سعودی فرس ٹیم جاتے ہیں نیو ویجا پہ سب سے زیادہ ان کو پرابلم ہوتا ہے پرابلم ہونے کی مین ریجن یہ ہے اگر کوئی بھی کفیل یا کمپنی کے پاس جاتے ہیں جو کمپنی ورکر کام کرتے ہیں وہ لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ کفیل اچھا نہیں ہے یہ کمپنی اچھا نہیں آپ گلت جگہ آگے یہاں کی استیتی خراب ہے اگر آپ ان سے پوچھے تو وہ کہے گا دس سال سے کام کر رہا ہوں پاس سال سے کام کر رہا ہوں اگر استیتی خراب ہوتا تو وہ اتنا لمبا ٹائم وہاں کیوں ٹکتا اسی طرح سے اگر آپ ہاؤس ڈریبنگ ڈومیسٹک ورکر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے بہکانے والے آپ کسی کی بھی بہکابیں مت آؤ جو آپ کا کفیل یا کمپنی ہے اگر آپ اسٹارٹنگ میں جاتے ہو تو نبا دن تک آپ کو جان بوجھ کے پرشان کرے گا اگر آپ نبا دن ٹک گئے تو سمجھ لو آپ کا دو سال نکل جائے گا اس نبا دن جو ہوتا ہے یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے ان کو آپ کو پاس کرنا اگر یہ پاس ہو گیا تو دو سال پاس ہونے میں آپ کو ٹائم بالکل ہی نہیں لگے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں سعودی اکامہ حروب کے بارے میں اگر آپ لوگ سعودی میں کام کر رہے ہیں اپنے کفیل یہ کمپنی سے فائنلی بھاگ چکے اور آپ کے اپر حروب لگا ہے اگر حروب نہیں بھی لگا ہے اگر آپ لوگ چیک کرنا چاہے کسی بھی مکتبہ پانچ یا دس ریال دے کر کے آپ چیک کروا سکتے ہیں یا آپ لوگ خود بھی کروم بروڈر میں جا کر کے چیک کر سکتے ہیں اور کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے میں کمپنی رس کے پر ویڈیو اپلوڈ کیا ہوں آپ لوگ وہاں جا کر کے واج کر سکتے ہیں اپنا حروب چیک کرنے کے لیے اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پر حروب لگا ہے تو آپ انڈین امبیسی جائیے اور جا کر کے آپ اور پاس اپلائی کریے جب بھی آپ فارم فلپ کرتے ہیں تو ایک سے ڈیڑھ مینے کے اندر آپ کا نمبر آ جائے گا پھر آپ کو فون کر کے بلائے جائے گا اور آپ کا فنگر لگے گا فنگر لگنے کے پندرے دن کے اندر اندر آپ کا ایک جٹ لگ جائے گا آپ ایک ٹکٹ لیں گے اور اپنے دیس چلے جائیں گے کچھ بھائیوں کا یہ بھی سوال تھا کہ امبیسی جانا کیا جروری ہے بگر امبیسی جائے کام نہیں ہو سکتا تو بگر امبیسی جائے بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے امبیسی کے سائٹ پہ جا کر کے آپ اور پاس اپلائی کر سکتے ہیں اس فارم کو فلپ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس فارم کو کس طرح سے فلپ کیا جاتا ہے آپ جس ایریا میں اسی ایریا مکتبہ ہوتا ہے اور بھی بہت سے ایسی دکانیں ہوتے ہیں یا جو بھی بندہ پڑے لکھے ہیں جن کو کچھ معلوم ہے آپ ان سے پتہ کریں یا ان سے اس فارم کو آپ بھروا لیں اور آپ کو امبیسی جانا نہیں پڑے گا گھر بٹے آپ کا کام ہو جائے گا ایک بار آپ کو امبیسی جانا ہے فنگر لگانے کے لیے اگر آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ امبیسی سے بھی کام نہیں ہو رہا ہے امبیسی بھی میری سنوائی نہیں کر رہا ہے امبیسی بھی جاتا ہوں وہاں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں پیسے دو تو کام ہوگا پیسے دینے کے بات بھی کام نہیں ہوتا دوسرا راستہ بتاؤ دوسرا تیسرا راستہ ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے آدمی آپ کو ملے ملا ہوگا وہ انڈیا کا ہوگا پاکستان کا ہوگا یا بنگلہ دیش کا ہوگا کہ پندرہ سوڑیال دے دو چار دن کے اندر آپ کو اپنے دیش واپس بھید دیں گے چاہے آپ انڈیا سے ہو جائے پاکستان سے ہو اس وقت جو سعودی عرب یا ریاد بثا مارکٹ کے استطیق ہے آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو پر ہڑپ لگا ہے جس کا کفل یا کمپری چھوٹی نہیں دے رہا وہ لوگ کس طرح سے بستر لگا کر کے بیٹھے ہیں کہ پولیس والے آئیں اور پکرے اور لے کے جائے حالکہ پولیس والے آئیں گے اس کو جو انہیں یہاں سے بھگا دیا جائے گا اس کو جلدی نہیں پکرے گا جب اس پولیس والے کو ڈیمانڈ ہوتا ہے جاد اوپر سے پریسر ہوتا ہے پھر ان کو پکر کے لے جا کے جیل میں بند کرتے ہیں اور پھر اسے سفری کرتے ہیں اگر آپ پیسے دے کر کے پکرواتے ہیں پندرہ سوریال دے کر کے تو آپ کو صحیح سلامت لے جا کر کے فائل بنا کے سفری جیل میں آپ کو رکھ دیا جائے گا اور پندرہ سے بیس دن کے اندر آپ کو اپنے دیش بھیج دیا جائے گا جو آپ کو چار دن کا نام کہتا ہے وہ چار دن کے اندر آپ کو نہیں بھیجے گا جب تک آپ کا گروپ کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک آپ کو نہیں بھیجا جائے گا وہ چار دن کا نام اس لیے کہہ رہے تھا کہ آپ اسے پیسے دیں گے اور وہ آگے آپ کا کام کرائے گا حالانکہ پیسے لے کے بھی نہیں مکرتے پیسے بھی آپ سے اسی دن لے کا جس دن آپ پکروانے کے لیے جاتے ہو جب آپ پکروانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ہینڈ بیک لے کر جائے جو بھی سامان رکھنا ہے رکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس فون ہے چھوٹا فون بڑا فون آپ ساتھ میں لے کے جاؤ گیٹ پہ سارا کپڑا اور فون جتنے بھی آپ کی جب میں کیس ہے وہ سارا جمع ہو جائے گا اور پانس اور یال آپ اپنے ساتھ لے جا کر کے جیل کے اندر لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ہفتے میں دو دن بقالہ لگتا ہے وہاں سامان کھڑی سکتے ہیں تیل ہو گئے سابون ہو گئے سرف ہو گئے جو بھی سامان کھڑی دنا ہے وہ آپ اس ط صدار ہے یا کوئی بھی آپ سے ملنا چاہیت بالکل ہی نہیں مل سکتا ہے تو یہ اس طرح سے ہے جس کپڑے کو آپ پہن کے جائیں گے اسی کپڑے کو آپ کو دھو کر کے پھر دوبارہ پہننا ہے اور کپڑا بھی آپ کو چینز کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہ سفری جیل میں اگر آدھر جیل میں ہو تو وہاں کی فسلیٹی الگ ہے وہاں کا طریقہ الگ ہے اس کے اوپر بھی میں کمپلیٹ ویڈیو بنایا ہوں وہ بھی آئی بٹن پہ دے دوں یہ اس طرح سے آپ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوگا اس و پانچ دن دس دن میں جانا چاہتا ہوں مجھے ان کا کانٹیک نمبر دے دو حالانکہ یوٹیوب کے گائیڈ لینڈ کے خلاف ہے یوٹیوب پہ میں کانٹیک نمبر نہیں دے سکتا ہوں حالانکہ میرے پاس کانٹیک نمبر ہے جو بھی آدمی جانا چاہتا ہے میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں آپ میرے انسٹاگرام پہ آؤ میں آپ لوگوں کو کانٹیک نمبر دیتا ہوں آپ لوگ کانٹیک کریں ہزار پندرہ سو ریال لے گا اور آپ کو بھیج دے گا ہفتہ سے دس دن کے اندر آپ اپ دن پہ کرنا ہوگا جس دن آپ پکروانے کے لیے فل تیاری میں جائیں گے اگر آپ کو نہیں بھی جانا تو آپ بات کر لیں بات کرنے سے ہو سکتا آپ کا بات بن جائے اور آپ لوگوں کا اگر یہ بھی سوال ہو کہ اس میں آپ لوگوں کا کوئی انٹر فیر ہے پیسے کمیسن ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے شروع سے جتنی بھی میرے ویڈیو ہوتا ہے آپ لوگوں کو میں ہیلپ کرتا ہوں آپ لوگوں کو میں جانکاری دیتا ہوں کیونکہ لیبر لوگ کے بارے میں ویجا کے بارے میں حروب کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں اور آج تک میں اتنی کھلاسا اور کلیر طریقے سے آپ لوگوں کو نہیں بتا پائیتا اب مجھے موقع ملیا تاکہ میں آپ لوگوں کو بلکل کلیر طریقے سے بتا سکوں اور آپ لوگوں کی میں ہیلپ کر سکوں تو آپ لوگ میرے انسٹاگرام پہ آئیے اور کانٹیکٹ نمبر لیجئے اگر آپ کو جانا تو آپ بالکل جا سکتے ہیں اگر آپ فری کے چکر میں رہیں گے تو آپ اندیجار میں بیٹھےڈ آ جائیں گے اگر آپ انڈین امبیسی میں فارم بڑھتے ہیں اگر آپ کا کئی کام لگا ہے تو آپ فارم بڑھئے ایک سے دو مہنے کے اندر آپ کا نمبر آ جائے گا امبیسی سے جانے پہ ایک فائدہ ہے کہ آپ دوبارہ سعودی عربیہ میں انٹری کر سکتے ہیں اور جہل کے جریعے میں جانے کا آپ کا ایک ہی نقصان ہے کہ آپ کا لائف ٹائم کا بین لگ جائے گا پانچ سال تک جو آپ کا بین لگے گا اس میں آپ عمرہ کے لیے نہیں آ سکتے ہیں اور پانچ سال بعد آپ عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں اگر حج کے لیے آنا چاہیں تو حج کے لیے سال یا دو سال یا چھے مہنے بعد بھی آپ آ سکتے ہیں حالانکہ آپ کا یہ لائف ٹائم کا بین جل سے جانے پہ دوبارہ آپ سودی ورک ویجا پہ نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر آپ لوگوں کا بہت سے سوال تھا مجھے لگا آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بنانا چاہے اور پوری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو ملتے آپ لوگوں سے کسی نیکس ویڈیو میں اور کسی نیکس ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ